پیٹرولیم بہران پر طبیل عرصے سے حدف تنقید رہنے والے معاونے خصوصی ندیم بابر کو بھی عوطے سے الہدہ کرنا پڑ گیا وزیراعظم نے ندیم بابر کو کلمدان چھوڑنے کی ہدایت کر دی انہیں چار وزراء کی تحقیقاتی کمیٹی نے ذمہ دار قرار دیا ذرائع کے مطابق پیٹرولیم بہران پر بننے والے کمیشن کی رپورٹ کابینہ میں پیش ہوئی تو وزیراعظم عمران خان نے فوری ایکشن کی بجائے مزید تحقیقات کے لیے چار وفاقی وزراء کی کمیٹی تشکیل دی تھی کمیٹی میں حسد عمر، شفقت محمود، شینی مزاری اور عظم سواتی شامل تھے چاروں وزراء نے پیٹرولیم بہران پر الگ الگ رپورٹس تیار کی ان میں ندیم بابر اور سیکرٹری پیٹرولیم کو ذمہ دار قرار دیا گیا حسد عمر کہتے ہیں کہ مافیاز کو کسی صورت معاف نہیں کیا جائے گا کرمینل کیسز کے لیے ایف آئی اے سے فرانسک پر آیا جائے گا جو شریک جنب ہوا اسے ہتکڑی لگے گی مافیا کو پیغام ہے کہ ان کا وقت ختم ہو کیا اب وقت آ رہا ہے سزاؤں کا اور وزیراعظم بلکل واضح ہیں کسی صورت میں یہ جو مافیاز اور یہ جو کارٹیلز ہیں جو پاکستان کی عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال رہے ہیں کسی صورت میں وہ ان کو معاف نہیں کیا جائے گا وفا کی وزیر شفقت محمود نے وضاحت دیتے ہوئے بتایا کہ ندیم بابر اور سیکیٹری پیٹرولیم کا عہدہ چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے خلاف انکوائری ہوگی اس کا مقصد ہے کہ انکوائری شفاف کی جا سکے یہ جو کہا گیا ہے ان سے کہ آپ سٹپ ڈاؤن کریں یہ ایک اس انکوائری کو شفاف بنانے کی طرف ایک قدم ہے وزیراعظم کی ہدایت پر ندیم بابر اور سیکیٹری پیٹرولیم نے عہدہ چھوڑ دیا جبکہ چاروں وفا کی وزیراعظم کی مجموعی ریپورٹ آئندہ ہفتے وزیراعظم کو پیش کر دی جائے گی حکومت میں ریپورٹ تابینہ کی منظوری کے بعد پبلک کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا پیٹرول بہران کیوں پیدا ہوا 24 نیوز کی تحقیقات میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے پیٹرول بہران کی بڑی وجہ درامت پر پابندی بنی گزشتہ برس پیٹرول عالمی مارکٹ میں سستہ ہوا تو مافیا حرکت میں آ گیا دباؤ بڑھانے کے لیے کمپنیز نے تیل کی سپرائی بھی روک دی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پیٹرول بہران کیوں پیدا ہوا 24 نیوز کی تحقیقات میں بڑے انکشافات سامنے آ گئے اس حوالے سے دیکھتے ہیں آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے سانیٹر یوسف رزا گلانی ایوانے بالا میں اپوزیشن لیڈر بن گئے لیگ رہنما ایسان اقبال نے شکوا کیا کہ پیپلز پارٹی نے بی اے پی کی حمایت لی یوسف رزا گلانی نے جوابی شکوا کیا کہ آج لیگی رہنما نے بی اے پی کی حمایت کا اضام لگایا مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اب کوئی بھیان نہیں آئے گا جیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے عوامی نیشنل پارٹی خبر پختوں خواہ کے صدر ایمل ولی خان کو فان کیا بلاول بھٹو نے سانیٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی حمایت پر شکریہ ادا کیا ایمل ولی خان نے سانیٹ میں پیپلز پارٹی کا اپوزیشن لیڈر منتخب ہونے پر مبارک بات دی دوسرے جانب بلاول بھٹو زرداری اور یوسف رزا گلانی کے درمیان ٹیلی فانی کے رابطہ ہوا جس میں بلاول بھٹو نے یوسف رزا گلانی کو سانیٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کی مبارک بات دی اور انہیں اپوزیشن کے تمام سانیٹرز کو بلاول بھٹو نے سانیٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی کے مدوار کی حمایت پر شکریہ ادا کیا کرونا کی ہی بات کریں گے کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش کے بعد مسائل بڑھنے لگے ہیں کیمبرج ایڈوکیشن سسٹم کے امتحانات عریش ڈیول کر دیے گئے او لیول کے پرچے 26 اپریل کے بجائے پندرہ مئی سے شروع ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش کے مسائل بڑھنے لگے ہیں کیمبرج ایڈوکیشن سسٹم کے امتحانات عریش ڈیول کر دیے گئے او لیول کے پرچے 26 اپریل کے بجائے پندرہ مئی سے شروع ہوں گے کرونا کی ہی بات کریں گے کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش کے بعد مسائل بڑھنے لگے ہیں کیمبرج ایڈوکیشن سسٹم کے امتحانات عریش ڈیول کر دیے گئے او لیول کے پرچے 26 اپریل کے بجائے پندرہ مئی سے شروع ہوں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ کرونا کی وجہ سے تعلیمی اداروں کی بندش کے مسائل بڑھنے لگے ہیں کیمبرج ایڈکیشن سسٹم کی امتحانات ریش شروع کر دیئے گئے او لیول کے پرچے 26 اپریل کے بجائے پندرہ مئی سے شروع ہوں گے کندکورٹ کچھے کے علاقے دوران مہر میں مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس نے سرچ آپریشن کیا کندکورٹ پولیس آپریشن کے دوران ڈاکوں کے آٹھ ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا اس کاروائی کا حوال جانے کے سلیم میرانی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلیم میرانی بتائیے گا دوران مہر میں مغویوں کی بازیابی کے لیے ایسیس پی امجی شیخ کی نگرانی میں ڈاکوں کے خلاف سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے آپریشن کے دوران دو مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے بازیاب ہونے والے مغویوں میں عبدالسلیم گروہی اور اکڑا جانی سامل ہے آپریشن میں ڈاکوں کے دردوں کے کانے مسمار کر دیا گئے ہیں ابھی بھی پولیس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن جاری ہے جی چھیک ہے آپریشن جاری ہے بہت شکریہ سلیم میرانی صاحب خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ معروف کلوکار شوکت علی کی طبیعت پھر بگڑ گئی وہ سی ایم ایج ہسپتال کے انتہائی نگے داش وارڈ میں زیرے علاج ہیں پچھلے چوبیس کھنٹوں سے حالت بگڑ رہی ہے اہل خانہ نے شوکت علی کی صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کر دی ہے معروف کلوکار شوکت علی کی طبیعت پھر بگڑ گئی اور اب ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے والوں کو محلت مل گئی ایف بی آر نے ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ اکتیس مارٹ سے بڑھا کر تیس جون کر دی ہے ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے پر دس ہزار روپے تک جنمانے بھی لگ سکتے ہیں ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے والوں کو محلت دی گئی ہے ایف بی آر نے ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ اکتیس مارٹ سے بڑھا کر تیس جون کر دی ہے ٹیکس پروفائل اپ ڈیٹ نہ کرنے پر دس ہزار روپے تک جنمانے بھی لگ سکتے ہیں امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر ہے حکومت نے بندرگاہوں کے چارجز کم کرنے کا فیصلہ کر لیا کراچی پورٹ رسٹ پہ ہوئے اجلاس میں پورٹ چارجز کو اوریجن کی دیگر بندرگاہوں کے برابر لانے پر غور کیا گیا اجلاس میں چیئمن کپٹی اور چیئمن پورٹ کاسم اتھارٹی چیئمن پی این ایس سی چیئمن پی ایس اے اے اور سی ای او پی آئی سی ٹی شریک ہوئے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اب امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے لیے اچھی خبر ہے حکومت نے بندرگاہوں کے چارجز کم کرنے کا فیصلہ کر لیا چودر شجاعت حسین سپیکر پنجاب اسملی چودری پرویس الہی اور ایم این ای چودری مونس الہی سے امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رہنما اور معروف بزنس مین تاہی جاوید نے ملاقات کی دو طرفہ باہمی تلچسپی کے امور سمیت دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید استوار کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا چودری شجاعت حسین چودری پرویس الہی اور مونس الہی نے تاہی جاوید کو تمغہ امتیاز ملنے پر مبارک بات دی اس موقع پر چودری شجاعت حسین نے کہا اوورسیز پاکستانی ملکی معشد کو سنبھالا دینے میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ چودری پرویس الہی کا کہنا تھا مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکہ کو کردار ادا کرنا چاہیے کیونکہ پاک بھارت تعلقات میں موجود کشیدگی کے خاتمے سے ہی خطے میں اند قائم ہوگا جموکریٹ رانما تاہر جاوید نے مبارک بات دینے پر چودری برادران کا شکریہ ادا کیا تنہائیاں اور انکہی جیسے لازوال رامے لکھنے والی معروف رامانگار حسینہ موین کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ کراچی میں سخی حسن قبرستان میں سپوردہ خاک کر دیا گیا وہ آہ صبح حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث خالقی کے حقیقی سے جاملی حسینہ موین کی نماز جنازہ نورت نازم آباد کی فاروق آزم مسجد میں ادا کی گئی جس میں صدر آرٹس کانسل، احمد شاہ، گورننگ باڈی کے ارکان، اداکار شہزاد رزا اور علم و عدب سے تعلق رکھنے والوں نے شرکت کی تاہم فرنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والوں کوئی بڑی شخصیت نماز جنازہ میں شریک نہ ہوئی بہت بڑا صدمہ تکلیف دے بات ہے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں اتنے بڑے لوگوں کے لیے جو چلے گئے جن کی جگہ کوئی بھر ہی نہیں سکتا سماج کے رنگ کو ریفلیٹ کرنے میں اور جو لوس ہے وہ ان ریپیربل لوس ہے نہ ہی ان کا ابھی موجودہ دور میں کوئی ایسا متبادل نظر آتا ہے جو کہ اس خلا کو پر کر سکے پاکستان کا لوس ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ شہر کے چراغ جس تیزی سے بجھ رہے اس میں ایک بڑا روشن چراغ بجھ گیا ہمیں دور دور تک کہ شہر میں حسینہ مہین جیسی ایک خاتون بھی دکھائی نہیں اللہ ان کے درجات کو بلند کرے حسینہ آپا اس ملک کے شو بز اندسٹری کا ایک روشن ترین نام ڈرامی کی نئی جہت انہوں نے دے آئی لوگوں کو انٹرٹینمنٹ اور اس کے ساتھ میں ام محبت اور ایک دوسرے سے قریب رہنے کا ایک پیغام دیا یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا جس کے بعد آپ کو بتائیں گے ام کی جیت ام کی جیت سواب میں سترہ سال بعد ہوئی جہاز کی لینڈنگ تررزم سے ٹورزم کی کہانی دکھائیں گے بریک کے بعد جوانی پریوں کی سنتی جاؤ میں کیسے دل کو اپنے مناوں میں کوئی دیکھے نہ مجھ کو جھوموں مست ہوا میں دکھا میں توقع ہمارا ہوں اور آپ کو درمائے دارے ہیں آپ کو درمائے دارے ہیں آپ کو دارے ہیں دانش نائٹ گولف کا پلان ہے بابی سے کوئی بھی بھانا کرنے جائیں جائیں آپ کے فرنس آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور تم جائیں جائیں یقین نہیں آرہا یہ ٹرسٹ بنتا نہیں بنانا پڑتا ہے جب سے دانش نے آئیزہ کو لیک سٹی میں گھر لے کر دیا ہے آئیزہ کے لئے باقی سب کچھ میننگلس ہا ہو گیا ہے کیونکہ لیک سٹی میں سپریٹ گیٹیٹ کمیونٹیز بھیج مین بولیوارڈ لاش کریم لانسکیپس مجیسٹک لیکس مجیسٹ گولف کورس پارکس مجیسٹ 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 سینما ریسٹران ڈانسنگ فاؤن سکولز مجیسٹ 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 ایسی بے فکری ابھی تو شروع یہ ہے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے YouPhone superkars جو دے مہینے بھر کی ایسی بے فکری جو بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے باکستانی نیٹورک YouPhone جس کے لیے سب کچھ تم ہی تو ہو پی کے چھے سو پچھا سترہ سال بعد سواد کے سیدو شریف ائرپورٹ پر لینڈ کر گئی دہشتگردی اور فوجی آپریشن کے باعث بند ہونے والا ائرپورٹ پروازوں کے لیے باہل ہو گیا لاہور سے صبح آٹھ بجے روانہ ہونے والی پرواز اسلامباد ائرپورٹ پر لینڈ کی جہاں سے یہ سنتالیس مسافروں کو لے کر گیارہ بجے کے لگ بھگ سیدو شریف پہنچی اسلامباد سے تیارے میں وزیر آلہ خیبر پختون خواہ محمود خان وزیر ہوابازی غلام سرور خان اور وفاق وزیر مراد سعید بھی سوار تھے روانگی سے قبل اسلامباد ائرپورٹ پر کیک کاٹا گیا اور مسافروں کی توازوں کی گئی سیدو شریف ائرپورٹ پر مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا انشاءاللہ سوات کے ائرپورٹ کلنے سے یہاں کے مقاملوں کو کاروبار بھی ملے گا سیاہو کے لیے بھی آسانی ہوگی تو میرے خیال میں اس سے اور خوشی کے بات نہیں ہو سکتی سب لوگ کے لیے خوشی ہے کہ ٹھوریسٹ آ جائے اور یہاں پر جو ہے یہ فیسیلیٹیز وغیرہ جو ہے اس سے لوگ محضوظ ہو جائے جبکہ وزیرالہ خیبر پختون خواہ نے سوات پہنچ کر گرین پاکستان ویجن کے تحت پودا بھی لگایا ابتدائی طور پر لاہور اور اسلامباد سے سوات کے لیے ہفتہ وار دو پروازیں چلائی جائیں گی لاہور سے سوات کا کرایا 7800 جبکہ اسلامباد سے 6200 روپے مقرر کیا گیا ہے سوات کی پروازوں کے لیے ایٹی آر تیار استعمال کیے جائیں گے موسم کی بات کی جائے اگلے چاپس گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک رہنے کا انکان ہے جبکہ بالائی علاقوں گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع جزوی عبر آلود رہنے کے علاوہ بارش کی توقع ہے مزید جانیں گے انہم نواز سے انہم بتائیے گا بہت شکریات و ناظرین بات کر لیتے ہیں موسم کی اور جان لیتے ہیں موسم کا حال لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلے کہ ملک بھر میں بارشوں کا سیزن ختم ہو چکا ہے تو گوہ سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گرمی کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو چلیے جان لیتے ہیں کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں ملک بھر میں موسم کیسا رہے گا سب سے پہلے رکھ کریں گے شہر اقتدار اسلامباد کی جانب تو اسلامباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ تینتیس ٹگری سینٹی گریڈ تک ہے اور موسم خوشک رہے گا اس کے بعد ہم رکھ کریں گے صبح سندھ کا تو صبح سندھ کا موسم بھی خوشک رہے گا اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور اگر کراچی کی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو کراچی کا درجہ حرارت چھتیس ٹگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اس کے بعد ہم بڑھیں گے صبح پنجاب کی جانب تو پنجاب کا موسم بھی قدر خوشک ہے تو پنجاب علی بھی گرمی کی تیاری شروع کر لیں لاہور کے درجہ حرارت کی بات کریں تو لاہور کا درجہ حرارت تیس ٹگری سینٹی گریڈ تک رہے گا اس کے بعد ہم بات کریں گے خیبر پختونخواہ کے موسم کی تو خیبر پختونخواہ کا موسم بھی خوشک ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اور پشاور کے درجہ حرارت کی بات کریں تو پشاور کا درجہ حرارت سترہ سینٹی گریڈ تک رہ سکتا ہے اس کے بعد ہم بڑھیں گے صوبہ بلوچستان کے جانب تو بلوچستان کا موسم بھی باقی صوبوں کی طرح خوشک ہے اس کے بعد ہم بڑھیں گے کشمیر کی جانب اور جانیں گے کشمیر کے موسم کا حال تو کشمیر کا موسم انتہائی خوشکوار ہے اور آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بارش کا امکان بھی نظر آ رہا ہے اور اگر مزفر آباد کے درجہ حرارت کی بات کریں تو مزفر آباد کا جو درجہ حرارت ہے وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں پچیس ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا آخر میں بات کریں گے گلگت بلتستان کے موسم کی تو گلگت بلتستان کا موسم انتہائی حسین خوشکوار ہے بادلوں نے پہاڑوں کو ڈھکا ہوا ہے اور اگر درجہ حرارت کی بات کریں تو سکردو کا جو درجہ حرارت ہے وہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا تو موسم کے صورتحال آپ نے جانی ویدر سیگمنٹ سے فیل وقت اتنا ہی ایک بار پھر سے آپ کو لیے چلتے ہیں نیو سٹوڈیو ٹھیک ہے نم بہت شکریہ آپ کا آکے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے راول پنڈی میں مختلف ورکشاپس کا دورہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے فوجی آلات سے مطلق ورکشاپس کے انفرائی سٹرکچر کا معینہ کیا آرمی چیف نے دفاعی تنصیبات میں دستیاب سہولیات ٹیکنالوجی اور آلات کا معینہ کیا آرمی چیف کو فوجی گاریوں اور ایوییشن اساسوں کی اپگریڈیشن سے بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے مقامی سطح پر کمانڈنٹ انجینئرز اور سٹاف کی کارکردگی کو سراہا چیف آف لوجسٹک سٹاف لیٹینن جنرل ازر سالے عباسی نے آرمی چیف کا استقبال کیا مطلق ورکشاپس کے انفرائی سٹرکچر کا معینہ کیا آرمی چیف نے دفاعی تنصیبات میں دستیاب سہولیات ٹیکنالوجی اور آلات کا معینہ کیا آرمی چیف کو فوجی گاریوں اور ایویشن اساسوں کی اپگریڈیشن سے بھی آگاہ کیا گیا آرمی چیف نے مقامی سطح پر کمانڈنٹ انجینئرز اور سٹاف کی کارکردگی کو سراہا چیف آف لوجسٹک سٹاف لیٹینن جنرل عزر صالح عباسی نے آرمی چیف کا استقبال کیا اس کے ساتھ یہ بولٹن اپنے اقتصام کو پہنچا آپ دیکھتے رہیے 24 نیوز